ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان اور اس صورت کے اقتطام ہو رہا ہے اور آخری آیت میں ایک مسئلہ بیان اللہ نے فرمایا ہے جو صورت کے شروع میں وراست کی باتیں ہوئی تھی صورت اللہ علیہ وسلم میں اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا تو اللہ نے اس مسئلے کو یہاں آکے بیان فرمایا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ جب وہ آیتیں نازل ہوئیں تو لوگ آپ سے آکے پوچھتے ہیں قلالہ کے بارے میں ایک ایسا انسان جو فوت ہو گیا اور اس کے کوئی ماں باپ اور اس کی کوئی اولاد کوئی بیوی نہیں ہے اب اس کی وراست کہاں جائے گی اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی نہیں ہے آگے اولاد بیوی بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے بہن بھائی سکے ہیں پیچھے ان بیان ہوا تھا جو ماں کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں یہاں پہ مسئلہ ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے ان کے بارے میں جو انسان کے سکے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا ان کی وراست کے بارے میں فرمایا اگر کوئی آدمی فوت ہوا اور اس کی کوئی اولاد بغیرہ بھی نہیں ہے اور کلالا چونکہ کہا جاتا ہے تو اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے وَلَهُ اُخْتٌ اور اگر اس کی ایک بہن ہوئی تو فَلَهَ نِصْفُ مَا تَرَقْ کوئی اولاد نہیں ہے کوئی ماں باپ نہیں ہے اور ایک بہن اگر ہے تو اس کے لیے پوری جیداد کا آدھا حصہ چلا جائے گا وَهُوَ يَرِسُهَا اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ اور اگر فوت ہونے والی بہن ہے اور وارث بننے والا بھائی ہے اور بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے اور صرف بھائی موجود ہے تو فرمایا پھر وہ اپنی بہن کا پورے مال کا وارث بنے گا پورا مال پھر اس بھائی کو جائے گا یعنی بہن کی صورت میں آدھا اور اگر بھائی وارث بن رہا ہے بہن کا تو اس صورت میں اس بھائی کو پورا کا پورا مال مل جائے گا وَهُوَ يَرِسُهَا وَهُوَ يَرِسُهَا اِلَّمْ يَكُلَّهَا وَلَدْ فَإِنْكَانَتَسْنَتَيْنِي اگر دو بہنیں ہیں بھائی ساتھ کوئی نہیں ہے فوت ہونے والے کی دو بہنیں ہیں اور بھائی ساتھ نہیں ہیں تو فَلَهُمْ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكْنَتَيْنِي تو پھر بہنوں کے لیے پوری جہدات کا دو تہائی حصہ ثلثانی دو سلس یعنی اگر پوری جہدات کو پوری وراست کو پورے مال کو تین حصوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو دو حصے جو ہے وہ ان دو بہنوں کو مل جائیں گے وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً لیکن اگر جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں مطلب ایک بہن ایک بھائی ہے یا دو بہنیں ایک بھائی ہے یا دو بھائی ایک بہنیں ہیں یا چار بہنیں چار بھائی ہیں فَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اگر فوت ہونے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے کوئی اس کی بیوی نہیں ہے کوئی اس کا ماں باپ نہیں ہے وارث اس کے جو ہیں وہ صرف بھائی بہنیں بن رہے ہیں اور بھائی بہنیں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں ایک بہن نہیں ہے بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو ان کے لئے پھر وہی اصول چلے گا فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَفْظِ الْأُن سَيَئِن جتنی بھی فوت ہونے والی کے جہداد ہے اس میں فرمایا لِذَّكَرِ مِثْلُ حَفْظِ الْأُن سَيَئِن کہ مرد کو عورت کی بنسبت دگنا دیا جائے گا مرد کو عورت کی بنسبت بھائی کو بہن کی بنسبت اتنے حصے بنا جائیں گے کہ بھائی کو دگنا آ رہا ہے اور بہن کو اس میں سے بھائی کی بنسبت آدھا مر رہا ہے اس انداز سے پوری جائدات تقسیم کرتی جائے گی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے لئے سب کچھ اس لئے بیان کر رہا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ اللہ تعالی تمہیں گمراہی سے بچانا چاہتا ہے اللہ تعالی تمہیں غلط راستے سے بچانا چاہتا ہے اللہ تعالی تمہیں صحیح منج پہ لانا چاہتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٹ